بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو سکے پیاز لیے تقریباً چار درمیانی سائز کی دہی ایک بھول ادرک لحسن کا پیس تقریباً دو چمچ حلتی نمک گرم مسالہ سرخ مرچ خوشک دنیا پورڈر اس کے بعد یہ میرے پاس کالی مرچ پورڈر اور کسوری میتھی تقریباً دو چمچ دنیا ایک گھٹی میں نے لیے چھے سا سبس مرچ لیے ہیں اور پدینے کی ایک گھٹی بہت ٹیسٹی یہ رسپی بنتی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے میں اپنے پیاز کو فرائی کروں گی پیاز کو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہ جب اچھی طرح سے بھون جائے گا اس کو نکال کے میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی تاکہ بڑا اچھا سا مکسر پیار ہو جائے اس کا جی ویرز دیکھیں میرا پیاز جو ہے وہ تقریباً گولڈن فرائی ہو چکا ہے اس میں ڈالوں گے درہ کلیسن کا پیسٹ آئیل میں اور اس کو فرائی کرنے گی جی ویرز میرا درہ کلیسن کا پیسٹ تقریباً فرائی ہو چکا ہے بس اس کے اندر میں ڈالوں گی چکن اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنے گی اس میں چکن اٹھا ہوں اب اس میں میں اپنی پیاز جس کو میں نے بلینڈ کیا وہ ڈالوں گی اس کا مکسر جی ویورز بلینڈر میں میں نے سبز دھنیا پودینہ سبز میرچ اور دہی ایڈ کیا اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اور اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا میں نے بڑا اچھا مکسر تیار ہوگا اور اس کا میرا نمک میرچ بڑی اچھے طرح سے مکس ہو چکا ہے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں پودینہ اور دھنیا سبز میرچ بڑی کا جو میں نے پیسٹ تیار کیا ہے وہ ایڈ کرنے گا اس کو اچھے سے مکس کرنے گا جی ویورز اب اس کے اندر کسوری میں تھی کالی میرچ اور مکس کرنے گا خوشک دھنیا جو وہ میں اٹ کروں گا اس کو مزید دو سے تین منٹ جو ہے وہ خود کروں گی تاکہ بڑا اچھا سا اس کا پیسٹ تیار ہوگا بہت مزی کا بنتا ہے میں ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے جی ویورز دیکھیں میرے چکن میں سے ہائی لگ ہو چکے ہیں میرا گرین چکن تیار ہے اب اس کو میں ڈی شوٹ کر لیتی ہوں بہت مزی کا بنائیں کارنلی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزی کا بنیں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ